موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین افغانستان میں صورتحال مزید بگڑ گئی قابل ایک بار پھر خوفناک تماکی سے گونج اٹھا حلقوں کے متعزاد دعوے افغانستان کے دارالوکمت قابل میں ایک بار پھر خوفناک دماکی کی آواز سنگئی جس سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا جبکہ دماکی میں ایک بچے کے جان بحق اور تین افراد کے زخمی ہونے کے متعزاد اطلاعات ہیں عالمی خبرسان ادارے ای 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 پی کے مطابق قابل ایرپورٹ کے نزدی دماکی کی آواز سنگئی جس کے بارے میں ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک راکٹ حملہ ہے جس میں ایک گھر کو نشانہ منایا گیا قابل پولیس کا کہنا ہے کہ راکٹ حملے میں ایک پچہ جان بحق جبکہ تین افراد زخمی ہوئے تاہم ایر میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ راکٹ حملے میں ایک پچیس میں دو افراد حلاق اور تین زخمی ہوئے دوسری جانب رائٹرز کے مطابق کمارکہ نے بھی قابل میں ایک کاری کو ڈراؤنڈ کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جس میں خودکش بمبار سوار تھے اور جو قابل ائرپورٹ پر حملے کے لیے جا رہے تھے ابھی یہ واضح نہیں کہ دماکہ کی آواز ایک گھر پر راکٹ لگنے کی تھی یا پھر امریکی ڈراؤنڈ حملے کی تھی دماکہ کی آواز سے سب سے پہلے خبر ساندارے اے ایف پی کے صحافیوں نے سنی دماکہ کی آواز کے بیاباد شہر میں کھلبری مچ گئی اور لوگ ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئے تتر بتر قابل پولیس کو دماکہ کی آواز کی جگہ کا تائین کرنے میں دشماری کا سامنا کرنا پڑا قبل ازیم امریکی صدر جو وائیڈن نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے دوران قابل میں ایک اور دماکہ ہو سکتا ہے اس لیے امریکی شہر ائرپورٹ کا رخ نہ کریں واضح رہے کہ بائیس اگست کو قابل ائرپورٹ پر اس خودکش دماکہ کیا گیا تھا جب وہاں سینکڑوں افغان شہری اپنا ملک چھوڑنے کے لیے موجود تھے حملے میں تیرہ امریکی فوجی اس میں ایک سو ستر افراد حالا کھو گئے تھے ناظرین افغانستان کی طرح ناظرین اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ